جان منتری نرین مودی نے ایک سپنا دیکھا سپنا سچ بھارت کا اور اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے دیشواسیوں سے اپیل کی گئی تھی انہیں شپت دلائی تھی کہ وہ اپنے گھر کے آسپاک پورا کرکٹ نہیں فیلائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیوالی سے اگلے دن راجدھانی کی سڑکوں کا نظارہ کچھ یوں ہی آپ کو جگہ جگہ جلے ہوئے پٹھاکے ہی پٹھاکے سڑکوں پر نظر آئیں گے گندگی اور کڑے کا یہ امبار دیوالی کی آتش بازی کے باقی ہے ڈلی، ممبئی، کلکاتا، سورت، تقریبن ہر بڑے شہروں میں سڑکوں کا نظارہ کچھ ایسا ہی ہے ہر جگہ گندگی فیلی ہے یہ حالت تب جب پی ایم نے لوگوں سے صفائی احیان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی تھی اب سب سے پہلے ڈلی کی سڑکوں کا حال دیکھئے آتش بازی کے بعد سڑکوں پر کورے کا یہ ڈھیر صفائی احیان کی حقیقت بیان کر رہا ہے پوری ڈلی میں پٹھاکوں سے ہوئے کچڑوں سے سڑکیں پڑ گئی ساؤتھ اوینیو علاقے میں کھڑے ہیں ساؤتھ اوینیو وہی علاقہ ہے جہاں پر یہ جتنے بھی بنگلے ہیں یہ ایمپیز کے ہیں منسٹر ان بنگلوں میں رہتے ہیں اور انہی بنگلوں کے باہر آپ کو سڑکوں کا یہ نظارہ نظر آئے گا کہ جگہ جگہ جلے ہوئے پٹاکیں یہاں پڑے ہوئے ہیں منسٹر سے اپیل کی گئی تھی منسٹر نے اپنے علاقے میں لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ سوچتہ کا خیار رکھیں گے اور اس ابھیان کا حصہ بنیں گے لیکن لگتا ہے جو نیتا ہے خود ہی اس اپیل سے سیکھ لیتے ہوئے نظر نہیں آرے ڈلی کی فیروشا روڈ پر بھی جگہ جگہ گندری کے دھیر نظر آئے تو بتا لیے اس وقت ہم فیروشا روڈ پر ایک اپارٹمنٹ کے باہر موجود ہے اور اپارٹمنٹ کے اندر کا آپ کو نظارہ دکھا دو کی کس طریقے سے جو بڑی ماترہ میں جلے ہوئے پٹاکیں یوں ہی اپارٹمنٹ کے باہر پڑے ہوئے ہیں امید یہ کی جا رہی تھی کہ لوگ اس ابھیان کے ساتھ جڑیں گے اپنے گھر کے آس پاس کچرہ اکھٹا نہیں ہونے دیں گے جہاں پر کچرہ فیلہ ہوئے وہ صاف صفائی کر کر خود اسے سوچ بنائیں گے لیکن جس طریقے سے راجدھانی دلی میں صبح سے ہی جدھر بھی جائی ہے وہی اس طریقے نظارہ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ادھر ممبئی میں بھی کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا سڑکوں پر کورے کے دھیر نظر آئے دیش کے باقی شہروں میں بھی گندگی کا یہی حال نظر آیا لوگوں نے پٹاکے خوب جلائے لیکن صفائی پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا گیا کہیں نہ کہیں صاف ہے کہ جو اپیل کی گئی تھی اس کا لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوا اور دلی کی سڑکوے پر ابھی بھی کورا جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کیمرامین پنکچ کے ساتھ ورن جین انڈیا نیوز دلی